24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ سا یورے 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید میں ہوں اپنے سر مہدید میں ہوں رخبہ ایفان ملک اور میں ہوں علی آریف آپ ہوں مائے لائف سریمنگ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں بچہ گٹر میں کیسے گرا 24 نیوز نے بچے کے گٹر میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے فوٹیج میں چار بچوں کو گلی میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے تین بچے آگے ایک بچہ پیچھے چلتا رہا ہے اور پیچھے والا بچہ اچانک گٹر میں گر جاتا ہے آگے جاتے تینوں بچوں کو خبر ہی نہ ہوئی اور پیچھے والا بچہ گٹر میں گر گیا انتہائی افسوس نہ کیے واقعہ پیش آئے اس پر بات کرتے ہیں دانیال فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اب تک کہا تک کہا تک پہنچی کیا کہنے ہیں پولیس کا آج دکھیں گے آج سو دو ترہاتے کے علاقے جنشی پوٹر کے قریب نالے سے ایک بچے کیلاج ہو لی تھی پانچ سالے یہ بچہ تھا اور اس کے بعد فوٹیج اس شکوش بات میں مفتلہ تھی کہ اس بچی کو کسی نے پتل کر کے گلے میں پیٹا ہے یہ خود سے گرہ سامن اس واقعی کسی کی سکتی بھی پھوٹیج 24 سامنے لے آئے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ دو روز کب کھلے ہوئی گٹر میں یہ بچہ اپنے دوستوں کے حملہ گزر رہا تھا تین دوست آگے نکل جاتے ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ گٹر میں سلطہ سلطہ بے دیہانی میں آسانک گٹر کے اندر گر جاتا ہے ساہم جیسے ہی پولیس و کام کو اس نہ ملی تو قریب بھی جو فلیٹ سے وہاں پہ لگے سی سٹی وی کیمر بھی پھوٹیج حاصل کی گئی اور صرف جو ہے یہ بچہ کی لاج ملی ہے لاج پلیس میں پوس مارڈم کیلئے سلطہ بے دیہانی میں گٹر کے اندر گرہ ہے ساہم دو روز سکے کے بارے میں کوئی معلومات کو کام کو نہیں مل سکی تھی لیکن جب یہ سلطہ بھی پھوٹی سامنے آئیے تو اس میں ہی بات سامنے آ سکی ہے کہ بچہ بے دیہانی کے اندر گٹر میں گرہ چار ساتھوں کے ساتھ گرہ رہا تھا دو روز قبل اور یہ دو روز قبل واقعہ دونما ہوا تھا سی سی ری فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ بچہ گٹر میں گرہ دانیل سید آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آپوزیشن کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں وزیر اعظم نے ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی ہدایت کر دی ہے امران خان کا کہنا ہے کہ منی لانٹرنگ اور کرپشن میں ملویس ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے ایسے ارکان کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے انہوں نے یہ ہدایت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہے کہ حکومت نے آپوزیشن کے خلاف شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں مزید تفصیل جانیں گے ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد ارفان ملک سے ارفان مزید بتائے گا دیکھئے وزیراعظم امران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ابھی تک جاری ہے لیکن اس وقت تک بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں وزیراعظم امران خان نے ہدایت کی ہے وزارت قانون کو کہ پارلیمان میں جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا قانون ہے طریقہ کار ہے اس میں ترمیم کرنی چاہیے اور وزارت قانون کو یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث جو بھی سیاستدان ہے یا راکھین پارلیمنٹ ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جیل میں جب ان کو رکھا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو سیاسی قیدی کا درجہ حاصل نہیں ہونا چاہیے بڑے دوٹوک انداز میں وزارت قانون کو یہ ہدایت کی ہے وزیراعظم نے کس سلسلے میں قانون سازی کرے اور قانون سازی کرنے کے بعد اس کو پارلیمان سے منظور کرا جائے روام آ کے آخر میں وزیراعظم نے امریکہ کا دورہ کرنا ہے انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ جب امریکہ جائیں گے تو وہاں جا کر پاکستان کی بات کریں گے اضافی خراجات نہیں کریں گے اور پاکستانی سفارت خانے میں ہی اپنی رہائش رکھیں گے اس حوالے سے بھی انہوں نے کابینہ کو بتایا اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی یہاں پر جائیں گے حج پالیسی کی باقاعدہ طور پر آج منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار انیس کے تحت حجاج اکرام کے کوٹے میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب پہلے سے زیادہ پاکستانی حجاج اکرام حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے اس وقت بھی وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس جاری ہے جس میں مختلف ایجنڈا آئیٹمز جو ہے ان پر غور کیا جا رہا ہے اور ان پر فیصلے بھی جلد ہی متوقع ہیں جے ان پر فیصلے بھی جلد ہی متوقع ہیں بہت شکریہ ارفان مالکہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اہاتہ عدالت میں رانا سناولہ کا کہنا تھا کہ شرم آنی چاہیے مدینہ کی ریاست کہنے والوں کو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا یہ ظلم ہے اور ظلم کی حفظ ادھر پڑے ہونا ہے 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 شرم آنی چاہیے اسے مزید آپ کو بتائیں گے مریم نواز نے رانا سناولہ کو گرفتاری پر وزیراعظم عمران خان کا ایک پرانا بیان سوشل میڈر کر دیا عمران خان اس بیان میں رانا سناولہ کو گرفتار کرنے کا کہہ رہے ہیں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے ایکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں سابق صدر عاصف علی زرداری کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے صحافیوں سے غیر اصلی گفتگو میں کہا کہ رانا سناولہ کی گرفتاری کی مصمت کرتے ہیں کیا وہ منشیات اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوگا سابق صدر سے صحافی نے کہا کہ آپ کا انٹریو چلانے سے روک دیا گیا عاصف علی زرداری نے جواب دیا کہ کمزور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کوئی بات نہیں ایسا تو ہوتا ہے دوسری شانے باپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر عاصف علی زرداری کا انٹریو سنسر کی جانے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت سے سند یافتہ نہ اہل نہ ایب وزیراعظم ذریعی پالیسی پر قوم سے خطاب کر سکتا ہے سابق صدر جو غلط الزام کے تحت مقدمے میں عدالت سے سزا یافتہ بھی نہیں ان کا انٹریو سنسر کر دیا گیا یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان تو آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر عاصف علی زرداری کا انٹریو سنسر کی جانے پر عدد عمل دیا ہے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ عدالت سے سند یافتہ نہ اہل نہ ایب وزیراعظم ذریعی پالیسی پر قوم سے خطاب کر سکتا ہے سابق صدر جو غلط الزام کے تحت مقدمے میں عدالت سے سند یافتہ بھی نہیں ان کا انٹریو سنسر کر دیا گیا یہ ہے نیا پاکستان منافقوں کا پاکستان ایک نہیں دو پاکستان جانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ زراد کے لیے تین سو نو ارب روپے کا منصوبہ بنایا ہے زراد کے شعبے میں وفاق چوراسی عرب دے گا سب دیکھیں گے کہ ہم زراد کو کہاں تک پہنچائیں گے وہ اسلامباد میں وزیر زراد سابزادہ محبوب سلطان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہم نے تین سو نو ارب روپے کا پروگرم بنایا ہے اگلے پانچ سال میں فیڈل گورممنٹ جو تین سو نو ارب میں سے چوراسی عرب روپے دے گی اور باقی جو ہیں وہ باقی پروینسز سے آئے اگر آپ نے کوئی چیز بہتر کر دی ہے تو وہ پیسے خرچ کی ادوازہ نہیں آتا یہ ایک انطلاب ہے کہ ہم نے اس کی انشاءاللہ تعالی ہسٹارک اور ریکارڈ لیول پر لے جائیں گے ستر عرب روپے پر چار سال کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ہمیں پہنچا دیا پشریہ حکومتوں نے اور آپ دیکھیں کہاں پہ اس کو لے کے جائیں گے سپنڈنگ کو اگلی کلچہ اور ہم سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں وہ دو سو بیس ارب روپے کا وہ ہے پانی کے اوپر پانی میں خالے پکے کرنے کا پروگرام ہے پانی میں چھوٹے ڈیم برانے کا پروگرام ہے برانی ایریا میں ڈیم برانے کا پروگرام ہے گندم میں بھی پیدوار تیچی سے چالیس من تک لے جانے کا پروگرام ہے گنمے میں تیر سو سے چھاڑے چھے سو سے آٹھ سو پر لے جانے کا پروگرام ہے آپ کا چاول میں دس من سے بیس من پیدوار بڑھانے کا چاہے باسمٹی میں دس اور دوسرا ایری میں بیس من اس سے جب پیدوار بڑھے گی تو کاشکہ خوشحال ہوگا ربیہ کولیشنگ کے کراچی جہاں پروگیشن کے میٹھی کے راہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ جواب دیکھا جائے گا اس کے بعد نہیں فیصلہ ہوگا کہ آیا شوکاس نوٹس نکالیں یا کہ نہیں ہیں یا آپ کو قصہ قتم کرتے ہیں شوکاس نوٹس نکلے گا چودہ دن ان کو ملیں گے ججز کو جواب داخل کرنے کے لیے اس کے بعد جب جواب داخل ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کیا جائے گا اپنے وقت پکلا کرو اس کے بعد کہیں جائے گا اور فیصلہ ہوگا تو خدا خدا کرے یہ ملک یہ ملک جب بنا تھا میرے ساتھ سینئر صحابی بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس زمانے میں نائنٹین پورٹی سر میں یہ ملک بنا تو شادہ تھا آدھ آباد تھا سچ موچ میں نے دیکھا شہد اور دودھ کی نیریں تو نہیں تھی لیکن اتنا تھا کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ واقعی نیریں پہ رہی ہیں ہر آدمی خوش تھا خوش آلی تھی بھائی چاہ رہا تھا محبتیں تھیں خورپتیں تھیں وہ کہاں چلے گئے اور کیوں کہیں اس لیے اس لیے کہ کرپشن تھا کرپشن شروع ہوا اور اس کا احتساب نہیں ہوا جو بھی آتی ہیں حکومت میں آتا تھا پیسے سمجھتا پیسے جبا کرتا اور ہمارے پیسے جو ٹیکسس کے پیسے ہیں جو ملک کے پیسے ہیں وہ اٹھا کے چلا جاتا تھا اور اس کو پوچھنے والا نہیں تھا خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ستر سالوں کے انتظار کے بعد ایک آدمی حکومت میں آیا ہے جس نے ان کو گریبان سے پکڑا کہ آج ہوں میدان پر پیسہ کہاں ہیں ہمارے ملک کا غریب عوام کا پیسہ کہاں چلا گیا میرے پاس حکومت تلانے کے لئے پیسہ نہیں ہے کہاں گیا پیسہ نکال ہو بایا اور اس نے ایکشن لیا سابقہ صدر بھی اندر ہے اور سابقہ پرامنسٹر بھی اندر ہے اور بھی کوئی لوگ جائیں گے اور میں امران خان صاحب کی حکومت کو ان کی ان کے اصدار کو میں ان کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں آپ کنٹیلیو کریں امران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں اکاؤنٹبلی کریں ایک کناف تپورٹ کریں سیلیکٹڈ نہ کریں سیلیکٹڈ نہ کریں ریفرنس داخل ہوا ہے اور یہ ریفرنس کہا جاتا ہے الزام کی طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فروق نصیم نے یہ کیا مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر فروق نصیم اور انور منصور خان اٹانی جنرل جنہوں نے یہ ریفرنس پیچھ دیا اور جو پلیٹ کریں گے وہاں پہ یہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے فخر اکبات کا کہ سندھ کے دو آدمی نے انیشیٹ کیا ہے ریفرنس اور ریفرنس ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے کہ عدالت عدالت ہم لوگوں سے باہر ہے عدالتیں جو ہیں وہ کے اوپر ہیں وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں اگر ہمارے خلاف ایت صاحب ہوتا ہے عام آدمی کے خلاف ایت صاحب ہوتا ہے آفیسران کے خلاف ایت صاحب ہوتا ہے پرائیمنٹ کے خلاف ایت صاحب ہوتا ہے سندھ کے خلاف ایت صاحب ہوتا ہے تو ججوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو ان کو بھکرنا چاہیے اور یہ ریفرنس آگے جانا چاہیے اور ان کو درگس بات کا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جد صاحبہ نے کچھ نہیں کیا صحیح ہے تو چلنے دو ریفرنس وہ ہو جائیں گے اکویٹ ہو جائیں گے بلکل آنرہ بولی آنرہ بولی اکویٹ ہو جائیں گے آپ کو کس پر کا فکر ہے کہ آپ دھگڑے کرتے پھر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپی فاکی ٹیکس محتسی مجھتاک سکھیرا کی بحالی کے حکم امتنہ میں آٹھ اگرز تک توسی کرتی ہے کیس کی سما چیف جسٹس اتر من اللہ نے کیا دالت نے وزارت قانون کے جواب پر حیرانی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے لیمارکس دیئے کہ وزارت قانون اور انصاف کا جواب انتہائی خطرناک ہے حکومت اٹھاون ٹو بی کا دروازہ کھل رہی ہے کیا موجودہ صدر کو خواب آیا تھا کہ ساوک صدر نے غلط کام کیا آخر موقع دے رہا ہوں کہ وزارت قانون عدالت کو مطمئن کرے اگر عدالت کا فیصلہ آ گیا تو دو وقفوں کے درمیان اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی جبکہ جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ وفاقی ٹیکس محتصف کو سپریم جیوڈیشل کیانسل کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے کیس کی مزید سماعت آٹھ اگست کو ہوگی ادھر سر گودہ میں نوری گیٹ پر ٹرانسپارمر پھٹ گیا قریب کھڑے رکشوں میں آگ لہے رکشے اور تین موٹر سائیکل جل کر راک ہو گئے جبکہ چار افراد بھی جھلز گئے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں مناظر میں آپ پہندہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور نقصان ہوا ہم شہریوں کا سر گودہ میں نوری گیٹ پر ٹرانسپارمر پھٹ گیا قریب کھڑے رکشوں میں آگ لگ گئے ٹیکسوں کی بھرمار سے پولٹری مالکان بھی پریشان ہو چکے ہیں پتوکی اور چونیاں ٹیکسے سے تنگ آگر ہزاروں چوزے سڑکوں پر چھوڑ دیے گئے اور پولٹری کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بجٹ میں ٹیکسے سے پریشان ہو کر چوزے سڑکوں پر چھوڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اتجاج کا انوکھا طریقہ اپنایا پولٹری فارمز کے مالکان نے ٹیکسوں کی بھرمار سے تنگ پولٹری مالکان پریشان پتوکی اور چونیاں میں ٹیکسے سے تنگ آگر ہزاروں چوزے سرکوں پر چھوڑ دیے گئے پاکستان کو کرز دینا ہے یا نہیں آئی ایم ایف اس کا فیصلہ کل کرے گا پاکستان کو تین سالہ کرز پروگرام کا حتمی فیصلہ کل واشنگٹن میں ہونے والے اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں کیا جائے گا پاکستان نے سٹاف لیور کے مذاکرات میں تہپانے والی پیش کی شرائط پوری کر دی ہیں تو اب فیصلہ جو ہے حتمی ہونا ہے سائن ہونا ہے اس معاہدے پر آئی ایم ایف کا بورٹ اگزیکٹیو بورٹ کل بیٹھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے تحت کرزہ ملے گا یا پھر نہیں اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے نئے مالی سال کے آغاز کے موقع پر ہی گاڑی مالکان کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکسس قیمت میں چھے سو فیصد تک اضافے کا بڑا دھچکہ لگیا محکمہ ایکسائز انٹک سٹیشن کے مطابق آٹھ سو پچھاس سی سی انجن تک کی گاڑیوں پر فائلر اور نون فائلر پر فی سیٹ کے حساب سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ساتھ سے دس ہزار روپے کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تیرہ سو سی سی تک کی گاڑیوں پر پچھس ہزار روپے فی سیٹ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جبکہ نون فائلر کے لیے ٹیکس کی شرعہ چالیس ہزار فی سیٹ ہوگی تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ نئے مالی سال کے آغاز کے موقع پر گاڑی مالکان کو ویڈ ہولڈنگ ٹیکسز قیمت میں چھ سو فیصد تک اضافے کا بڑا دھچکہ لگا ہے محکمہ ایکسائز انٹک سٹیشن کے مطابق آٹھ سو پچھاس سی سی انجن تک کی گاڑیوں پر فائلر اور نون فائلر پر فی سیٹ کے حساب سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ساتھ سے دس ہزار روپے کر دیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سی انجی کی قیمت بڑھنے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں بھی اضافے کا امکان ہے ریلوے کی قرائے بڑھنے پر عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں ٹرینوں میں سہولیات ہیں نہیں اور قرائےوں میں اضافہ کر رہی ہیں سمی نواز اس بارے میں ریپورٹ کریں گی سی انجی قیمت میں ہوش روبہ اضافے کے بعد بسوں کا کم از کم قرائے بیس روپے سے بڑھ کر پچیس روپے تک پہنچنے کے آثار ظاہر ہونے لگے مصافروں کا کہنا ہے کہ آئی روز قرائےوں میں اضافے سے بہت پریشان ہے رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ سی انجی پر پیسے بڑھنے سے قرائے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن عوام کم قرائے پر ہی بحث کرتے ہیں ہمارا خرچہ نکل نامشکل ہو جاتا ہے دوسرے جانب ریلوے کے قرائےوں میں اضافے پر مسافر پھٹ پڑے اور وفاقی وزیر شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں شیخ رشید محض باتیں کرتے ہیں عوام کا درد نہیں سمجھتے ٹرینوں میں سہولیات ہے نہیں اور قرائےوں میں اضافہ کر رہے ہیں ریلوے کے قرائے بڑھ گیا ہے تو اس سے بھی لوگوں کے لیے پریشانی ہے جو آنے جانے والے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے ریلوے کے قرائےوں میں گزشتہ روز پانچ سے آٹھ پیصد اضافے کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا تھا جس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے کیمرمن شوکت علی کے حمرہ سمین نواز 24 نیوز کراچی ریلوے کے قرائے میں اضافہ پر عمل درامت شروع ہو کیا قرائے میں اضافہ اور ٹرینوں میں ناکافی سہولتوں پر عوام پھٹ پڑے عوام کا کہنا ہے کہ وزیر ریلوے شیخ رشید محض باتیں کرتے ہیں عوام کا درد نہیں سمجھتے مسافروں کا مزید کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اتنا بڑا دیا ہے کتنے کیسا آپ ایک لور ایسی کا آپ قرائے کا اندازہ لگ ہو کتنا قرائے لیتی ہیں بلک ایک ذرے ایک فیسلٹی ہے نہیں گندگی ہے مسئبت میں آنا پڑتا ہے بہت لوگ پریشان ہیں اس کو بولت اتنے جس نے مانگا بھی ٹکٹ ہے ایسی چلنے رہی تھی اس سے بہت زیادہ پریشانی ہے ریلوے قرائےوں سے اور لوگوں کے گھروں میں پینے کا پانی جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور عمران خان نے بڑے خواب ہم لوگوں کو دکھا ہے کہ تبدیلی آئے گی ادھر ایسا ہوگا یہاں پہ نیا قانون آئے گا تبدیلی آئے گی بچارے غریب کہاں جائیں گے اتنا ریلوے کے بھی ٹکٹ بڑھا دیئے اور کچھ سوچنا چاہیے عمران خان کو کچھ سوچنا چاہیے تبدیلی لے کے آئے نا سی این جی اور پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائے میں اضافے کا امکان ہے بسوں کا کم سے کم قرائے آب دیس روپے ہے جو کہ بڑھ کر پچیس سے تیس روپے کیا جا سکتا ہے مزید بتا رہی ہیں سمین نوازی سمین جب پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے سی این جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر یقیناً ان لوگوں پہ بھی پڑھتا ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹرز حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب گاڑی کا ایندھن مہنگا ہو جائے گا تو لازمی سی بات ہے کہ قرائے میں بھی اضافہ کرنا پڑے گا مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم قرائے اس وقت بیس روپے ان سے وصول کیا جاتا ہے جو کہ اب پیٹولیم مسنوات اور سی این جی میں اضافہ کے بعد پچیس سے تیس روپے تک بڑھ جانے کے امکانات ہیں یعنی کہ بیس روپے کا قرائے اب تیس روپے تک پہنچ جائے گا جبکہ آٹو رکشہ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سی این جی کے ریٹس میں پندرہ روپے سی لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے لہٰذا آٹو رکشہ کا وہی قرائے جو کہ دو سو یا دو سو تیس روپے وصول کیا جاتا تھا وہ دھائی سو اور اس سے زیادہ ایکسیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا تو کرائیوں پر بھی جو ہے وہ اسرات پڑھ رہے ہیں جبکہ اگر ریٹ لسٹ کی بات کر لی جائے تو سرکار کی جانب سے یا محکمی کی جانب سے دی جانے والی ریٹ لسٹ فورو نہیں کی جا رہی ہوتی ہے اور اس خود منمانے کرائے جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں لہٰذا مہنگائی کے اس دور میں جب فیول میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نخ بھی بڑھ جاتے ہیں اور مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ بہت شکریہ سامین بہت شکریہ سامین مجھے نزول کے ساتھ سکریہ سامین customs how же women's next kind t bawah Southeastãos look first first of all I just hope that we just hope New Zealand get it done for us if New Zealand don't then we've got to hope England win by birğ� enough margin and then we've got to sit down and calculate what we have to actually do in terms of net run rate which I think it is probably going to be too much so yeah again we can only we can only control ہمارے کے لئے ڈالنے والن کے ساتھ ڈالنے والم شاف Já не нижمال کیا ناستخدم کی ناستخدام کی موسیقی واقعی روزنے دیتے ہیں بmansق روزیں جیس میں سکتنے ہوگا کیونکہ اور امام ٹھیک مجھے ہیں جیزا ہے مجھے سے یہ پوریٰ ہوئی ہم سینجوں پوریٰ دیں کیونکہ جسد ہے کیونکہ جسد ہے ہم ستہاں مجھے شکل سے باسران دنیا شکل مجھے پر لیسلان مجھے 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 پر اپنے پاکستان مجھے مجھے ٹھیک ہم ساعت ستاکھتا ہے ہم ستاکتا ہے میں پورچھا ہے آپ کو شامل کرتا ہے آپ کو دیکھا راست ملتا ہے ہم ستاکتا ہے وہ تمام بھی ایک بات کرنا. اور تمام بھی ان کیلئے ہوگئے رہے ہیں کہ کیوں کہاملہ کرنے کا اکتہ ہے براکٹر ہی مکملہ کرنے والد deserves اکتہ اگر آپ کو شکریہ کرنے والد رویہ کرنے والدหوم کیوں مطلب آپ کو شکریہ کرنے والد راست پر میں تک کوئی کرنے والد کچھ شکریہ کرنے والد! اسے ملتاکتے ہیں کہ ٹھول مجھے گئے مجھے گئے جب اگر لیکن فکر اے افنیج کار ملتاکتے ہیں جب اے ارباد پر ایسام کو لاقوم کریں اس کا ائی گئے مجھے گئے شاید جو وہ ایک ملتاکتے ہیں اسے لیکن ہی اگر افترابی موکر اگروم اگر ہی دنیا انگلین کیا گئے بار دنیا کہ ہم من لیتاکتے ہیں ایک مجھے گئے جو تینکہ کیا ہے۔ سطح اٹھا تھی وقت کیا ہے؟ سطح اٹھا تقرأ شورا ٹھلانکے مجھے کرنے کیا جب آپ کے ک stalے ہم نے تک جب دائم یا حاج اٹھا تک میں جب آپ کے حامل شورا ٹھلانکہ hinausگیا میں جمعاً جب آپ کے حامل جیسے کیا مسئلہ سوٹا تھا جب ارترائی جو یہ مجھے بہتا کتاب ہے جو اس مجھے جب جب پر حامل جاب عاملہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سکتہ ہے آمین سب سے آساند ہے میکنی اس کے لئے ساتھ تھے پر آمین کرتے ہیں کیا آپ کیا رہا ہے سے آپ کی وجہی جو ایک افتاد تک رہا ہے جو آپ پارے گیا ہے کیا رہا ہے پوریان کرتے ہیں آپ کی طرف سماعت جو کمترین کرتے ہیں کیا وہ حمل ہے کمیراتا کو بھی سکتہ ہے انہیں تھا ہم اتفاد تلویے میں نے کہا جنمیتا کیا جنمع کردے اور س Очень ہم به شہر نکھا ہے میں نے جنمالی رسول کیوں کیوں نے اور اولا کیا کیا جنمع ہوگا سامنے کی بڈیم کی کچھ سکتے ہیں جنمال ساتھی انسانی نکھر اگلام کرکتے ہیں جنمع کرتے ہیں تو ہمشورت کے دائم بڈیم آگیا ہے میں جنمع کرتے ہیں انسانی چلی کی بنائے ساتھ سورات بہترین پر شہر میں ایک ایک حضور بھی شکریہ اور ایک بداخل کی بنائی شکریہ صرف دس کروڑ بیاسی لاکھ چھتیس ہزار روپے کے احساسوں کے مالک ہیں وزیراعظم امران خان نے بنی گالا رہائش کو تحفہ قرار دیا جبکہ دو لاکھ روپے کی چار بکریاں بھی امران خان کی ملکیت ہیں وزیراعظم نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے نام بنی گالا میں تین کنال کا گھر پاک پتن کی چار سو اکتیس کنال آرازی اوکارا میں دو سو چھاسٹ کنال آرازی ظاہر کی ہے آوزیشن لیڈر شہیواز شریف کے احساسوں کی مالیت اٹھارا کروڑ چھانوے لاکھ روپے سے زائد ہے اور آپ کو بتائیں گے اس میں لندن کا فلیٹ بھی شامل ہے شایخہ کنال آرازی ساٹھ کروڑ روپے سے زائد مالیت کے احساسوں کے مالک ہیں جبکہ شیخ رشید کے پاس صرف تین کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کے احساسیں ہیں اور ان کے پاس آٹھ کروڑ تہتر لاکھ کا اور اس کے ساسا مراد سعید غریب ارکانی قوم اسمبلی میں شامل ہیں ان کے پاس صرف چھتیس لاکھ کیش اور پندرہ تورے سونا ہے جبکہ شہیر آفریدی کے پاس دو کروڑ جبکہ علی زیدی کے پاس تین کروڑ روپے کے احساسیں ہیں اور پرویس خٹک کے پاس اٹھائی کروڑ کا بینک بیلنس ہے اور تیرہ کروڑ پچانوے لاکھ کے احساسیں ہیں اس کے ساسا تحریک انصاف کے سمی الحسن گیلانی کے احساسوں کی ماریت ایک ارب روپے سے زائد ہے تو تمام تفصیل جو ہے سامنے آ چکی ہے وزیر آدم ممنان خان اور شہباز شریف جو کہ قوم اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اور دیگر عراقین اسمبلی کے احساسوں کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں بچوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے چیڑیا گھر کراچی میں نایاب نسل کہ حیرن نے چار بچوں کو جنم دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمایت ساتھ موجود ہیں مانیہ شکیل مانیہ بتائے گا اس خبر کے متعلق جی بالکل میں اس پر کراچی کچھڑیا گھر میں موجود ہیں اور واقعی یہاں پہ خوشی کی خبر ہے خوشی کی خبر یہ ہے کہ حیرن کے یہاں بچوں کی آمد ہوئی ہے کتنے بچے ہیں کیا ہیں اس کے مزید تفصیلات یہ جاننے کے لیے ہمایت ساتھ موجود ہیں بپری رائیکٹر عابدہ رئیس ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں کتنے بچے ہیں اور کون سی نسل ہیں ان کی جی اس وقت آپ جو ہے وہ فیلو ڈیئر کے پنجرے پر کھڑے ہوئے یہ یورپین نسل کے حیرن ہیں اور ان کا زولوجیکل نیم جو ہے وہ ڈاما ڈاما ہے اس میں چار بچوں کی پیدائش واقع ہوئی ہے اور ماشاءاللہ تمام بچے خیلیت اور صحت مند حالت میں موجود ہیں جی پروپر ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو کسی قسم کی گرمی سے یا کسی اور قسم کی تکلیف نہ ہو اور یہ بچے یوں ہی صحت مند رہے ہیں لیکن بچے چار ہیں لیکن بہت سارے جائیں یہاں پر خوشی نظر آ رہی ہیں کہ کہیں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہرنگیاں بچوں کی آمد سے لوگ خاصا خوش ہیں شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کی عدد تھر میں غزائی کے لط اور طبی سرودوں کے فقدان کے بائیس چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چھے بچے جانبھاک ہو گئے ہیں جس کے بعد اب تک غزائی کے لط سے جانبھاک بچوں کی تعداد چار سو پنتالیس ہو گئی ہے پانچ بچوں کی موت مٹی اسپتال اور ایک جھاسر اسپتال میں ہوئی شہریوں کے مطابق تھرپارکر کے سرکاری اسپتالوں میں سہولتوں کا فقدان ہے اکثر مراکز صحت میں ڈاکٹر تک موجود نہیں ہے جس کے بائیس مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں بروقعہ راہنما اس وقت میڈیا سے کفتگو کر رہے ہیں موجود نہیں ہے ہم سہیں اس ملک کی بقا کی خاطر عدلیہ کی ازادی کی خاطر آئین کی حکمرانی کی خاطر اور رول آف لا کی خاطر ہم سب ایک جگہ پہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور کے کے آگا کے صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے آپ خود اس بات کو سوچنے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں ججوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم ججوں کے سامنے نہیں کھڑے چار سو ریفرنسز تھے جن میں سے تین تری نائنٹی ایٹ ریفرنسز جو ہیں اس کو سپریم جوڈیشل کانسل ڈیسائیڈ کر چکی ہے چودہ تاریخ کو ہم نے یہاں سے مطالبہ کیا تھا کہ تری نائنٹی ایٹ جو ریفرنسز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں رول تھرٹین ٹو کے تحت اس کو پبلک کرنا ذمہ داری ہے سپریم جوڈیشل کانسل کی لیکن ہمارے مطالبے کے باوجود چودہ جون کو ہم نے مطالبہ کیا اور آج تک چیف جسس اف پاکستان یا جوڈیشل سپریم جوڈیشل کانسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج تک اس پر کوئی کاروائی نہیں کی ایون کہ ہم نے خط دکھا پاکستان بار کانسل کی طرف سے تمام نمائندوں کا اس میں ذکر کیا لیکن اس کے باوجود آج تک اس کا کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ تحفظات ہیں جیسے کہ کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہمارے دو نمائندے ایک پاکستان بار کانسل کا نمائندہ ایک خیبر پختونخواہ بار کانسل کا نمائندہ شاہ جان خان اور اختر صاحب دونوں وقلا کی نمائندگی وہاں پر کر رہے تھے بلکہ وہ کلا کی نہیں پوری قوم کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے مکمل طور پہ سارے جن لوگوں پر اعتراض کرنا تھا مکمل اعتراض کیا اس کے ساتھ ایویڈنس دی اس کے ساتھ تمام ان آرڈرز کی کاپیز دی اور اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ نیوز روڈیو سبتہ کے لیے ورے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ایٹ ون فور نیوز ایش